بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہے چھبیس نومبر دوہزار بیس آج کی اہم خبریں بھارت ایشیا کے کرپٹ تنین ممارک میں ریست عالمی ادارے ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارت میں رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا دنیا بھر میں کرپشن پر نظر رکھنے والے بینل قوامی ادارے ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق بھارت میں سب سے زیادہ 49 فیصد بد انوانی پائی جاتی ہے رپورٹ کے مطابق 46 فیصد بھارتی شہری سرکاری اداروں میں کام کروانے کے لیے رشوت دیتے ہیں بھارت میں رشوت دینے کی شرح ایشیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہے بھارتی شہریوں نے عالمی ادارے کی ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل رپورٹ میں بتایا ہے کہ رشوت دیے بغیر بھارت میں کوئی کام نہیں ہوتا آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ بقیدگی سے دیکھ سکیں اگلی خبر میں ہم بات کریں گے بھارت چین کشیدگی پر بھارت کی جانب سے چینی اپلیکیشنز پر پبندی آئید انڈیا کی جانب سے مزید چینی اپلیکیشنز پر پبندی آئید کرنے کے اقدام کو چین نے امتیازی سلوک قرار دیا ہے جبکہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی برقرار ہے تفصیلات کے مطابق جون میں بھارت چین سرحد پر جڑپ کے بعد دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی برقرار ہے اور بھارت نے اس کوٹی خدشات کے پیشے نظر مزید ترتالیس چینی اپلیکیشنز پر پبندی آئید کر دی ہے یاد رہے لڈاک میں لائن آف ایکچول کنٹرول پر ہونے والی جڑپ میں بیس بارتی فوجی ہلاک ہوئے تھے دوسری جانب چین نے مزید اپلیکیشنز پر پبندی آئید کرنے کے بعد بھارت پر برہمی کا اظہار کیا ہے جبکہ دونوں طرفہ تعاون کو بڑے نقصان سے بچانے کے لیے انڈیا کو چاہیے کہ فوری طور پر اس امتیازی سلوک کا اظہار کیا ہے اگلی خبر میں ہم بات کریں گے اسرائیل ایران پر امریکی حملہ ممکن بنانے کے لیے سرگرم اسرائیل تہران پر امریکی حملے کو ممکن بنانے کے لیے سرگرم ہے حملہ اگلے دو ماہ میں ممکن بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے یہ دعویٰ امریکی ذرائع ابلاغ میں کیا جا رہا ہے امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل ایران پر امریکی حملے کو ممکن بنانے کی تیاری کر رہا ہے اسرائیلی فورسز اگلے دو ماہ میں ایران پر حملہ کریں گی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مشیروں کو ایران کے جہری سائٹ پر حملے کے آپشنز کا بتایا ہے ایران پر حملہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور حکومت کے آخری دنوں میں کرنے کا منصوبہ ہے دوسری جانب اسرائیلی ذرائع ابلاغ کے مطابق اتوار کی راج سعودی ولی آہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ہونے والی ملاقات میں ایران سے مطلق بھی باتچیت ہوئی تھی اگلی خبر میں ہم بات کریں گے امریکہ کی خارجہ پلیسی بدل کر جنگوں سے جان چھڑائیں گے یہ کہنا تھا نئے منتخب صدر جو بائیڈن کا امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ اختیارات ملتے ہی خارجہ پلیسی میں واضح تبدیلی کر کے واشنگٹن کو جنگوں سے نکالیں گے امریکہ دنیا کی قیادت سے کسی صورت دستبردار نہیں ہوگا اور نئی حکومت مخالفین کا مقابلہ کر کے اتحادیوں کے ساتھ مل کر چلے گی ریاست ڈیلاویر کے شہر والمنگٹن میں اپنی نامزہ ٹیم کے اتوارفی نشست سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہماری ٹیم غیر ضروری فوجی تنازات میں الجے بغیر امریکہ کو محفوظ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے کبینہ کے ارکان نا صرف خارجہ پلیسی کو درست کریں گے بلکہ نسلوں کے مستقبل کے لیے دور رس فوائد پر توجہ مرکز کریں گے جو بیڈن نے ٹرمپ پر تمز کرتے ہوئے کہا کہ مجھے ان باتوں سے اگاہ کیا جائے گا جن کا جاننا میرے لیے بہت ضروری ہے اگلی خبر میں ہم بات کریں گے پاکستان نے بارتی دہشتگردی کے ثبوت اقوام متحدہ کے حوالے کر دیئے پاکستان سفارتی سطح پر ایک بار پھر بارتی عزائم کو شکست دیتے ہوئے پاکستان انٹرنیشنل ڈویلپمنٹ لا آرگنائزیشن کا تین سال کے لیے صدر منتخب ہو گیا پاکستان جنوری دور اکی سے تین سال کے لیے آئی ڈی 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 ڈو کی صدارت کرے گا اٹلی میں تائنات پاکستانی سفیر جوہر سلیم پاکستان کی انٹرنیشنل ڈویلپمنٹ لا آرگنائزیشن آئی ڈی ڈی ڈو میں نمائندگی کریں گے انٹرنیشنل ڈویلپمنٹ لا آرگنائزیشن بین القوامی سطح پر انصاف معیشت صحت خوراک اور انسانی حقوق سمیت دیگر شعبوں میں معاونت فراہم کرتا ہے اٹلی میں تائنات پاکستانی سفیر جوہر سلیم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کا بطور صدر منتخب ہونا بہت ہی خوش آئین بات ہے اور آخر میں ہم بات کریں گے دلچسپ اور عجیب و غریب کی دنیا کا گہرہ ترین سیونگ پول پولینڈ میں گوتا خوروں کے لیے دنیا کے سب سے گہرے سیونگ پول کا افتتا کر دیا گیا یہ سیونگ پول ایک سو اٹالیس فٹ گہرہ ہے جس میں دو لاکھ اسی ہزار کیوبک فٹ سے زیادہ پانی مجود ہے جو کہ ٹوئنٹی سیونگ گراؤنڈ سائز کے سیونگ پول کے برابر ہے اس میں پانی کے اندر مجود گارے ہیں مایا کے کھنڈرات کی تفریح اور بحری جہاز کی تباہ کاریوں کے نمونے بھی شامل ہیں انتظامیہ نے بتایا کہ یہ پول اسکیوبا کی تربیت کے لیے تیار کیا گیا ہے اور پولینڈ کی فوج فائر فائٹرز اور گوتا خوروں کی تربیت کے لیے استعمال کیا جائے گا دوستو آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس بوکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں شکریہ